السلام علیکم دوستو میں فی الحال موجود ہوں مزید اقصہ میں اور یہ مزید اقصہ کا کمپاؤنڈ ہے جو کہ بہت بڑا کمپاؤنڈ ہے آپ کے سامنے ہے مزید اقصہ آج آپ کو مزید اقصہ کی اندر سے زیارت کرائیں گے اور قرآن و حدیث کی روشنی میں اس جگہ کے بارے میں جاننے کی کوشش کریں گے اور مزید اقصہ کے سامنے یہ چھوٹا سرک وضو کھانا بنا دیا گیا ہے تاکہ مسلحوں کے لئے آسانی ہو جائے یہاں آپ کو ایک بات کی وضاحت کر دوں کہ تین چیزیں الگ الگ ہیں نمبر ایک قبت سخرہ نمبر دو مزید اقصہ اور نمبر تین بیت المقدس قبت سخرہ کو ہم نے پچھلے ویڈیو میں دیکھا جس کا گمبت سنے رہے کا لگا تھا جہاں سے ہمارے نبی علیہ السلام نے میراج کا سفر شروع کیا تھا اور بیت المقدس کہتے ہیں پورے اس چار علاقے کو یہ پورا کمپاؤنڈ کا ایریا جس میں مزید اقصہ بھی شامل ہے اسے بیت المقدس کہتے ہیں اور یہ ہے مزید اقصہ تو قرآن و حدیث میں آپ کو یہ تین الفاظ ملیں گے ارد المقدس بیت المقدس اور مزید اقصہ یہاں مزید کے اندر سیدھے حد پر عورتوں کا سیکشن بنایا گیا ہے جہاں عورتیں الگ سے نماز پڑھ سکتی ہے تو اگر آپ یہاں آنا چاہتے ہو تو اپنی عورتوں کو بھی یہاں ساتھ ملا سکتے ہیں سب سے پہلی بات تو آپ کو مزید اقصہ کی زیارت کیوں کرنا چاہیے بہت ساری وجوہات ہیں لیکن اس کے بارے میں ایک حدیث ملتی ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تین مزیدوں کے لئے سفر کیا جائے نمبر ایک مزید نبوی نمبر دو مزید الحرام اور نمبر تین مزید الاقصہ تو یہ ہے آپ کے سامنے جس کے بارے میں اللہ تعالی نے قرآن میں فرمایا سبحانا اللہی اسراب عبدہی لئیلم من المزید الحرام الیلمسجد الاقصہ ایسے تو قرآن میں کئی مزیدوں کا ذکر ہے لیکن نام کے ساتھ صرف دو مزیدوں کا ذکر ہے نمبر ایک مزید الحرام اور نمبر دو مزید الاقصہ حضرت عبدالعی فاری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی علیہ السلام سے پوچھا کہ دنیا کی سب سے پہلی مزید کونسی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ مزید الحرام پھر میں نے پوچھا کہ اس کے بعد کونسی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا مزید الاقصہ میں نے پوچھا کہ ان دونوں کے درمیان کتنے سالوں کا فاصلہ ہے یعنی کتنے سال کے بعد مزید اقصہ بنائی گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چالیس سال کے بعد بیت المقدس مسلمانوں کا پہلا قبلہ تھا جہاں خود نبی علیہ السلام نے سولہ سے سترہ مہینے روح کر کے نماز پڑھائی ایک مطبع صحابہ آپس میں جسکس کر رہے تھے کہ کونسی مزید بہتر ہے مزید اقصہ یا پھر مزید نبوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری مزید میں ایک نماز دوسری مزیدوں کے چار نماز کے برابر ہے دوسری حدیث میں ملتا ہے کہ مزید اقصہ کے اندر ایک نماز کا سواب پچاس ہزار ہے اب ان سب فضیلتوں کو سننے کے بعد میں آپ نا امید نہ ہو جاؤ نا مایوس نہ ہو جاؤ کہ ہم تو وہاں جا نہیں سکتے تو ہمارے لئے سواب حاصل کرنا مشکل ہوگا تو قربان جائیے ہمارے نبی علیہ السلام پر کہ آپ کو پتا تھا کہ میرے امت میں ایسے بھی لوگ ہوں گے کہ جو یہاں آ نہیں سکتے تو ان کے لئے بھی فرمایا کہ جو لوگ یہاں آ نہیں سکتے ان کو چاہیے کہ وہ مزید اقصہ میں حدیعہ بھیج دے اگرچہ وہ چراغ جلانے کے لئے کچھ تیل ہی کیوں نہ ہو یعنی کہ آپ صدقے کے طور پر کچھ نہ کچھ وہاں بھیجا دے تو اس کا بھیجانا ایسا ہی ہوگا کہ جہاں پر آپ نے آ کے نماز پڑی اب یہاں سے آپ کو لے کے جائیں گے مزید اقصہ قدیم قدیم یعنی مزید اقصہ پرانی کہا جاتا ہے کہ جو اصل پرانی مزید اقصہ ہے وہ یہاں پر انڈرگراؤن میں موجود ہے جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ مزید بہت ہی پرانی ہے جس کی تعمیر سلیمان اور دعوت علیہ السلام نے مل کر کی تھی تو کہا جاتا ہے کہ یہاں پر کچھ پرانے اثرات موجود ہے جس کو ہم اندر جا کے دیکھنے کی کوشش کریں گے اور اس کو محراب مریم علیہ السلام بھی کہا جاتا ہے اور یہ وہی مقام ہے جہاں مریم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ فل بھیجائے کرتا تھا ایک مطبع حضرت زکریہ علیہ السلام یہاں پر آئے تشریف لائے اور دیکھا کہ مریم علیہ السلام کے پاس میں کچھ فل موجود ہے تو پوچھا انہا لکی ہارا کہ یہ کہاں سے آئے تمہارے پاس تو انہوں نے کہا یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیا پھر کہا تو زکریہ علیہ السلام کو فوراں کلک ہوا کہ یہ جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے فلا سکتے ہیں تو اللہ تعالیٰ مجھے اولاد کیوں نہیں دے سکتا اور دوسرا کلک یہ ہوا کہ یہ جگہ بھی دعا کی قبولیت کی جگہ ہے تو فوراں ہنالکہ دعا زکریہ ربا یہاں ہی حضرت زکریہ علیہ السلام نے اپنے رب کو پکارا اور دعا مانگی مجھے اپنے جانب سے ایک پاکیزہ اولاد آتا فرما بے شک تو دعا کو سننے والا ہے اور جب زکریہ علیہ السلام اسی محراب میں نماز پڑھ رہے تھے تو فرشتہ آ کر ان کو پکارتے ہیں جس کو قرآن نے کہا فَنَادَتْهُ الْمَلَائِكَةُ وَهُوَ قَائِمُ يُصَلِّ فِي الْمِحْرَابِ اور کہا اَنَّ اللَّهَ يُبَشِّرُكَ بِيَحْيَا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش خبری دیتا ہے یحیٰ علیہ السلام کے ذریعے تو یہ وہ جگہ ہے جہاں پر ان انبیاء علیہ السلام کے واقعات ستون یہاں موجود ہے آپ دیکھیں گے سامنے یہاں میرے الٹے ہاتھ پہ تو یہ جو پورانے ستون اس زمانے کے اب تک موجود ہے اور یہاں سامنے آپ کو لائبرری نظر آئے گی جو کہ محراب مرم علیہ السلام کہلاتا ہے جمعہ کی نماز کے وقت یہ اوپر اور نیچے کا حصہ پورا بھر جاتا ہے آپ دیکھیں گے یہ میرے سامنے الٹے ہاتھ پہ پھر سے آپ کو نزدیک سے یہ ستون بتاتا ہو یہ ستون جس کی حفاظت کے لئے اور ستون بنائے گئے ہیں یہ پورانے زمانے کا ستون ہے اور یہاں یہ نیچے کا ایریا ہے یہاں پر مکتب کا ایریا یعنی بچوں کی یہاں پر مدرسے کی کلاس لگتی ہے کیا یہ بہترین جگہ ہے جہاں پر مرم علیہ السلام کا بچپن گزرا وہاں پر یہ بچے مدرسے میں تعلیم حاصل کرتے ہیں اتنا ہی نہیں بلکہ اس کے نیچے بھی ایک انڈر گراؤنڈ ہے جو یہاں جالی میں سے نظر آئے گا یہاں پر پبلک کھڑی ہے اور یہ اس جالی میں تعلیم لگا ہوا ہے ہم دیکھنے کی کوشش کریں گے نیچے کیا ہے تو آپ کو دکھاتے ہیں یہاں نیچے سیڑھی آپ کو نظر آئے گی کہ یہاں سے نیچے جا سکتے ہیں اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ اندر نیچے کوہ بھی موجود ہے تو ویڈیو کے آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو مزید اقصہ میں آنے کی اور یہاں کی زیارت کرنے کی توفیق عطا فرمائے